بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں عام رسہ اور آلو کی پوری اس سے پہلے کہ عاموں کا موسم ختم ہو جائے یہ ڈیش ضرور بنا لیجئے چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بنانے جاری ہوں پوریاں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ڈھائی کپ گہوں کا آٹا اور دو بلے ہوئے آلو آلووں کو آٹے میں ملا لینا ہے میش کر کے ساتھ اس میں جائے گا آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر نمک آپ اپنے حساب سے ملا لیجئے آدھا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں اجوائن اسے ہتیلی پر اس طرح سے کرش کر کے ڈال دیجئے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا امچھور پاوڈر بھی ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دو چمچ تیل بھی ڈالنا ہے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہمانٹے کو گون لیتے ہیں ہرا دھنیا ڈالنا میں بھول گئی تھی تو اب ڈال دیتی ہوں یہ تقریبا تھوڑا سا ایک مٹھی برابر اس میں ہم ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے اور سخت سا آٹا گون لینا ہے یاد رکھے بہت ملائے ماتا نہ گون ہے اور اسے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے ڈھنک کر اور اس سے پہلے ہم آم کا رس تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح کی تین چار آم لے لیجئے اور اسے مکسی میں ڈال کر یا جوسر میں اس کا جوس بنا لیجئے اس میں ساتھ ہی ہمیں ڈالنا ہے آدھا کپ شکر آدھا کپ دودھ اور بلینڈ کر لینا ہے تیار ہے آم رس ابھی ہم اس میں چھوکا لگائیں گے دیسی گھی کا جس سے کہ اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا تو دو تین چمچ دیسی گھی لے لیجئے اور اس میں ڈال دیجئے آدھا چمچ الائچی کا پاورڈر اور چھوکا لگا دیجئے آم کے رس پر اور اچھی طرح چمچ سے ملا لیجئے الائچی کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو تیار ہے آم رس اب ہم پوریوں کی طرف آتے ہیں تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ اور تھوڑا سا تیل ڈال کر ہم آٹے کو گنگ لیتے ہیں اور اب چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیتے ہیں اس کے اور تھوڑی سی خوشکی لگا کر پوریوں کو بیل لیتے ہیں بہت پتلی نہ بیلیں اور نہ بہت موٹی ہوں بس روٹی سے تھوڑی پتلی ہوں تو وہ اپنے سائز کی اپنے حساب سے پوریاں بنا سکتے ہیں اور بس گرم تیل میں اسے فرائے کر لینا ہے بہت ہی مجھے دار پوریاں ہوتی ہیں یہ اور آم کے رس کے ساتھ تو اس کا ذائقہ بلکل ہی الگ آتا ہے تو آپ نے آم رس تو بہت کھایا ہوگا لیکن آلو کی پوری کے ساتھ آپ کھا کر دیکھئے اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ڈش کیسے لگی یہ ایک سائٹ ڈش بھی ہو سکتی ہے اور یہ ناشتہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھینکیو فور واشنگ کمنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ